اب ہم اس سلسلے کے ایک قسمی کڑی میں یہ جانیں گے کہ روزہ افطاری کرانے والے کو یہ دعا دیں یعنی کوئی شخص اگر روزہ افطاری کرا رہا ہے تو اس کو کونسی دعا دیں اس کے بارے میں آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس کو کونسی دعا دی جائے اور وہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے اس سلسلے پہلے دلیل ہے کہ حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم سے مردی ہے کہ روزہ دار تمہارے ہاں افطاری کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور اللہ کے فرشتے تمہارے لئے رحمتیں لے کر اترتے رہیں اس حدیث کے سند صحیح ہے اور یہ حدیث مصند احمد جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ کے اندر آئی ہوئی ہے دوسری دلیل ہے اس سلسلے میں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاہد رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزہ افطار کیا اور پھر انہیں یہ دعا دی حضرت سعد بن معاہد رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزہ افطار کیا اور پھر انہیں یہ دعا دی یہاں پہ دونوں چیزیں ہیں کہ وصلت بھی ہے ونظرت بھی ہے کہ روزہ دار تمہارے ہاں افطاری کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور اللہ کے فرشتے تمہارے لئے دعائیں کرتے رہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے اور یہ حدیث صحیح ابن ماجہ کے اندر آئی ہوئی ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار چار سو اٹھارہ تو ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ دار کو اگر کوئی شخص روزہ افطار کراتا ہے تو روزہ دار کو چاہیے کہ روزہ افطار کرانے والے کو دعا دیں اور وہ دعا ہے یا یوں کہیں یہاں پہ وسلت و نزلت دونوں روایتیں عجوی ہیں اب دونوں میں سے کوئی بھی اختار کر سکتے ہیں